بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 قویسن نمبر 4 کا پارٹ 6 ٹھیک ہے نائیت کلاس کی سائنس گروپ کی معید ہے ہمارے پاس قویسن نمبر 4 ہے ریپریزنٹ فالونگ نمبر زندہ نمبر لائن نمبر لائن پہ ان نمبرز کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے قویسن نمبر 4 کا پارٹ 6 ہے آپ کی پاس انڈروٹ 5 کو ہم نے نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کرنا ہے تو ہم وہی سٹیپ پر حفام کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک اس طرح کی لائن ڈراغ کریں ٹھیک ہے تو اس کی دونوں سائٹ پہ ایرو ایڈ بنا دیں ٹھیک ہے ایک لائن آپ میٹ میں لگائیں گے یہ والی ٹھیک ہے اس کو آپ زیرو کہیں گے اور ون ٹو تھری ان کو کہیں گے اور مائنس ون مائنس ٹو اور مائنس تری اس کو کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے یہ ڈراغ کر دی اب ہم یہ جو آپ کے پاس ڈیجٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی سلوشن ہوگا اس کا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ٹو پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ اس کو ڈراغ کرنا ہے یہ ٹو پہ ہم نے کیوں کیا ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹو پہ آپ ایک یعنی کہ جتنی یہ لیندھ ہے نا زیرو سے ون تک اتنی آپ نے یہ اوپر کر لینی ہے اتنی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے زیرو کے ساتھ ملا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ٹرائنگل بن جائی گی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ پیتھاگورس تھیورم ف치 کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آخر ہی اس کو ہم نے یہ کہہ دیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لیندھ کیا ہوئی ٹھیک ہے ہم نے چونکہ اس کو اسکے برابر لیا تھا اس کو آپ اس طرح DolceG Prep دوسری بودی مٹ کبھی تیرنیا بہت پر 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 پڑنگو میں We convenient اس بطاخر clinical جس اٹھے پہر ہی سکھیلے ہوں آپ کے پاس یہ والی سائیڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا یہ بیس تھی ہمارے پاس یہ کتنے ہیں ون اور یہ ہے ٹو ٹھیک ہے ٹو یونٹس ہیں تو ٹو یونٹس کا سکیر آپ نے لیا پھر پلس کیا آپ نے کیا کیا یہ جو ون ہے یہاں والا ٹھیک ہے اس کا آپ نے سکیر لیا تو ان کے اوپر ہول انڈروٹ کیا پھر آپ کے پاس کیا ہوا ٹو ٹوز آر فور اور پلس ون ون انٹو ون ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور پلس ون ہوگے تو آپ کے پاس کیا آ گیا 5 آگیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ 5 چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ ہمیں تو ہم نے یہ یہاں سے نکالا اور ہم اس کو اس پہ represent کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ by drawing an arc ٹھیک ہے آپ ایک کمپس سے کیا کریں گے وہ جو جیومیٹر والا کمپس ہوتا ہے نا دو ٹانگ والا ٹھیک ہے اس کی ایک ٹانگ آپ یہاں پہ رکھیں گے اور جو دوسری آپ کے جہاں پہ پینسل ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو یہاں سے آپ نے اب یہاں تک کھول کے ٹھیک ہے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کھولنا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے وہ آرک لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس کو گھمانا ہے یہاں پہ کوئی یہاں کہیں جہاں پہ ٹچ ہوگا تو وہ پوائنٹ آپ کا یہ جس طرح یہ ہے نا یہاں سے آپ یوں کریں گے تو یہاں پہ آپ کا وہ ٹچ ہو جائے گا تو اس جگہ کو آپ نے اس طرح ٹھیک ہے ڈاڈ بنا کے اس کے اوپر انڈروٹ فائف لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا وہ انڈروٹ فائف ہو جائے گا جو ان کو انہوں نے ہم سے کوئیسن میں مانگا ہے وہ آپ نے ریپیزنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہے بائی ڈائنگ ان آرک او بی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا او بی یہاں پہ یہ بی پوائنٹ آپ کہہ دیں گے اس کو ٹھیک ہے ہم نے بی پوائنٹ کہہ دیا یہ اے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بی ہو جائے گا ادھر آپ نے بی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس اکول ٹو ٹھیک ہے انڈروٹ فائف وی گیٹ پوائنٹ ہونتا نمبر لائنگ یہ ہم نے نمبر لائنگ پہ زائر کر دیا